بسم اللہ الرحمن الرحیم راجنات کی یہ ملاقات روس کے دار الحکومت موسکو میں گزشتہ روز ہوئی ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ اس ملاقات کے بعد بہارت کے خلاف چینی دھمکیاں بھی عروش پر ہیں کیا یہ ملاقات کسی بڑی چال کا منصوبہ ثابت ہو سکتی ہے کیا اس ملاقات کے بعد بہارت چین کے جال میں پھنس چکا ہے اس ملاقات کے پسے پردہ راز اور اصل وجوہات پر غور کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا ناظرین گرامی چین بہارت سرحدی کشیدکی کے بعد دونوں ممالک میں یہ پہلا آلہ سطح کا رابطہ تھا جس کے ذریعے سے چین نے بہارت کو اپنے جال میں گھیر لیا ہے چینی وزیر الدفاع کا گزشتہ روز کی ملاقات کے بارے میں ایک بیان میں کہنا ہے کہ چین بہارت سرحدی کشیدکی کی پوری ذمہ داری بہارت پر آئید ہے چینی فوج چین کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے باصلاحیت اور پر اعتماد ہے چینی وزیر الدفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چینی سرزمین کا ایک ایک انچ ان کا اپنا ہے اور اس کا وہ دفاع کریں گے موسکو میں دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کی ملاقات کے حوالے سے بہارتی وزارت دفاع کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ اس ملاقات میں وزیر الدفاع نے واضح کیا ہے کہ چینی فوج کے اقدامات دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے بہارتی وزیر الدفاع راجنات کا کہنا ہے کہ بہارت چین سرحدی علاقوں میں امن کا قیام دو طرفہ تعلقات میں پیشرفت کے لیے ضروری ہے دونوں ملکوں کو اختلافات کو تنازہ نہیں بننے دینا چاہیے بہارتی وزیر الدفاع نے یہ بھی کہا کہ فریقین کو لے سی پر کشیدگی کی کمی کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر مذاکرات کرنے چاہیے دوسری طرف چین نے بہارت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہارت لداخ میں تمام اشتال انگیز کاروائیاں بند کر دے بہارتی فوج کی جانب سے لداخ میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے پر چین نے بہارت کو خبردار کیا اور ساتھ ہی کہا کہ بہارت تمام اشتال انگیز کاروائیاں بند کر دے ایک چینی ترجمان کا کہنا ہے کہ بہارت غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے اپنے فوجیوں کو فوری پیچھے ہٹائے اور صورتحال کو مزید کشیدہ اور خراب کرنے والے تمام اقتماد سے اجتناب کرے ناظرین لداخ میں گزشتہ روز بہارتی فوج کی ل اے سی پار کرنے کے واقعہ پر ترجمان کا کہنا تھا کہ بہارتی اقدام سے چین کی علاقائی خودمختاری کی شدید خلاف ورزی ہوئی ہے ترجمان کے مطابق بہارتی فوج نے دونوں ممالک کے درمیان تہشدہ متعلقہ معاہدوں اور اتفاق رائے کو نقصان پہنچایا ہے بہارتی اقدام سے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کو بھی نقصان پہنچا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بہارتی فوج کا یہ عمل دونوں طرف سے تناؤ کم کرنے کی سابقہ کوششوں کے برعکس ہے چین بہارتی اقدامات کی سختی سے مضمت کرتا ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پندرہ اور سولہ جون کی درمیانی شب انڈیا چین سرحد پر پرتشدد تصادم نے انڈیا اور چین کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا لائن آف ایکچول کنٹرول کی دونوں جانب ایشیا کے دو طاقتور ممالک کی فوجیں کھڑی ہیں پیچھے ہٹنے کے لیے کمانڈر سطح کی بات چیت ہو رہی ہے لیکن حالات ابھی معمول پر نہیں آئے چین اور انڈیا کے مابین اس کشیدگی کی کئی طرح سے تشریح کی گئی ہے کچھ تجزیہ کار چین کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو یا بی آر آئی میں اس کی جڑے تلاش کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں اپنی سرمایہ کاری کی وسط دینے کا چین کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اس منصوبے کے تحت چین ایشیا اور یورپ میں سڑکوں اور بندرگاہوں کا جال بچھانا چاہتا ہے تاکہ چین کے سامان کو عالمی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے اس منصوبے میں دنیا کے بہت سے ممالک چین کے ساتھ آئے ہیں لیکن انڈیا شروع سے ہی اس کی مخالفت کرتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر چین کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے تو صرف انڈیا کے خلاف ہی اٹھاتا ہے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی کے پروفیسر کا خیال ہے کہ چین کا یہ بڑا منصوبہ انڈیا اور چین کے مابین تازہ ترین کشیدگی کی وجہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ انڈیا اور چین کے مابین وادیہ گولوان میں کشیدگی کے پیچھے ایک وجہ چین کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو ہو ان کا کہنا ہے کہ انڈیا نے لداخ میں چین کو للکارا ہے انڈیا جس سڑک کی تعمیر کر رہا ہے وہ لائن آف ایکچور کنٹرول پر براہ راز چین کی سرحت کی طرف جاتی ہے بہارت کے یہ سڑک چین کے توسی پسندانہ ایجنڈے کے لیے چیلنج ہے چین سمجھتا ہے کہ انڈیا نے اس کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو کو چیلنج کرنے کے لیے یہ سڑک تعمیر کی اس دوران دہلی کی یونیورسٹی میں پروفیسر اور چین کے امور کے ماہر کا خیال ہے کہ چین کسی بھی قیمت پر اپنی سرمایہ کاری کا تحفظ کرنا چاہتا ہے لیکن انڈیا چین کے ساتھ ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو کے لیے ایک چیلنج کی طرح کھڑا ہے چین کا مقصد پوری دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر کے سرمایہ کاری کرنا ہے چین کی کمیونسٹ پارٹی نے اقتدار میں رہنے کے لیے گزشتہ چار دہائیوں میں سرمایہ کاری پر زور دیا ہے اور اسی کے زور پر کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں قائم رہ سکتی ہے اور ایسے میں اگر کوئی اس کی سرمایہ کاری کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو چین اسے برداشت نہیں کرے گا پروفیسر کا کہنا ہے کہ ڈوکلام میں سن 2007 میں انڈیا اور چین کے مابین اس طرح کا سرحدی تنازہ ہوا تھا چین ون بیلٹ ون روڈ کے تحت اپنا ایک ہائیوے بھوٹان کے راستے تعمیر کر رہا تھا لیکن اس وقت انڈیا نے بھوٹان کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے بھوٹان میں اس منصوبے کو روک دیا تھا پروفیسر کہتے ہیں کہ چین کا بی آر آئی افریقہ میں یورپ کی سویز نہر بنانے جیسا ہے سویز نہر سے پہلے جب لوگ ایشیا آتے تھے تو انہیں افریقہ کا چکر لگا کر آنا پڑتا تھا سویز نہر نے تجارتی اور فوجی نکل و حرکت پر بہت آسانی پیدا کر دی اس سے وقت بھی کم لگتا تھا چین کی بی آر آئی کا مقصد ایشیا کو یورپ سے جوڑنا ہے چین اس سکین کے ذریعے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی آبادی میں ادم اتمنان پیدا نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ تجارت کے علاوہ چین کی سرمایہ کاری کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی فیکٹریوں میں ہونے والی پیداوار کے لیے بازار پیدا ہوں اور چین میں جمع پیسے کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں ناظرین محترم یہ تھی آج کے ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور ساتھ ہی کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان